حمیر پور جنپت کے راٹ چھتر کے انترگت بجرنگ بلی مندر میں اصار ماس کے انتی منگلوار ہونے کے چلتے مندر پر سر میں اسرے دھالوں کی بھاری بھیڑ دیکھی جا رہی ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ سیدہ مندر پر سر سے ہمارے سہیوگی سیتو سے انگر جوڑ رہے ہیں سیتو مندر پر سر میں جس طریقے سے یہ سہی دھالوں کی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے کس طریقے کا ماحول ہے وہاں پر سیتو آواج مل پا رہی ہے لگ رہا ہے کہ ہمارے شمباددہ سیتو سے ہمارا سمپرک ٹوڑ گیا ہے پناہ ہم سمپرک کرنے کی کوشش کریں گے یہ تصبیریں تب تک ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جس طریقے تھے سرد دھالوں پوجہ ارچنا کے ساتھ ساتھ بجرنگ بلی مہراج کا پرساد کہ یہ تصبیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سیدھی تصبیر ہم آپ کو حمیر پور کے راٹ سے یہ تصبیر دکھا رہے ہیں ایک بار ہمارے سمباددہ سیتو سے ہمارے ساتھ پناہ جوڑ گئے ہیں سیتو مندر پر سر میں آپ کس طریقے کا ماحول ہے جرہا ہمارے درسکوں کو بتائیں جی میں بلکل بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جس طرح حالانکہ ہر منگل میں ہر منگلوار کو نشکی طور پر بجرنگ بلی کے مندر میں سرد دھالوں کی اپار سردہ رہتی ہے جہاں پہ صبح سے ہی چاہتا لگ جاتا ہے آج صبح پانچ بجے سے ہی بجرنگ بلی کے مندر میں سرد دھالوں کا جس طرح سے آوہ گون ہے اور سرد دھالوں اپنے سردہ کے انصار کوئی بجرنگ بلی کو گونڈی چڑھا رہا ہے تو کوئی مغچ کے لگو چڑھا رہا ہے کوئی تیلہ چڑھا رہا ہے تو ایک آخری اچار مہ میں ایسا مانا جاتا ہے کہ باوہ کو روڈ جو ہے بہت پری ہے تو ایسے اچار منگل کیونکہ یہ آخری منگل ہے تو سرد دھالوں نے یہاں پہ سبا کنٹل کا بھی پرساک چڑھایا ہے سیچو کہا جائتا ہے کہ بجرنگ بلی کلیوگ کے جوتا مانے جاتے ہیں سرد دھالوں کی کلیوگ میں بجرنگ بلی کے پرتی اپار آستہ ہے اس لئے مندروں میں یہ لگاتار بھیڑے کا تریتھ ہوتی ہے جی نشتر طور پر میں آپ کو یہ بلکل آپ نے جو پوزہ بلکل صحیح ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کلیوگ میں اگر ہم بیت پرانوں کی بات مانے اور بجرنگ بلی کے بعد اگر کسی بھی ماتر پوزہ کی جاتی ہے تو وہ ہے درگامہ جی دھرمین بلکل سیتو جس طریقے کا یہ ماحول ہے لوگوں کی اپار آستہ ہے لگاتار سووے سے سیتو لگبت کتنے لوگوں نے ابھیتہ کت مندر میں درسن کیے ہوں گے جی میں آپ کو بتا دوں کشوے کے چوپریسور مندر میں کشما مہا بیرن میں اڑیا والے بابا کے مندر میں جہاں بھی آج پہنچیں گے وہاں پہ بھکتوں کی اپار بھی رہے یہ اندازہ لگانا یہاں پہ ممکن نہیں ہے کہ آخر کتنے سرک ڈھالو آئے اور کتنے سرک ڈھالو واپس چلے گئے جی درمین یہ تھی تو پولیس پرساسن کی اس طریقے تھے وہاں پر تحناد رہا ہے جی میں بلکل آپ کو بتا دوں کہ پولیس پرساسن وہاں پہ مستیق رہا ہے حالانکہ یہ جو جب دھارمین کی اس طرح ہے اور بیسے بھی دھارمین کی طرح پر پولیس پرساسن ہمیشہ اپنی نظر بنائے رکھتا ہے جی درمین جی اسی تجانکاری دینے کے لیے بہت بہت سکریہ